سواگتے دوستو ایک بار پھر سے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میڈیسین نورویج پائنٹ میں دوستو جہاں پر آپ کو دیتا ہوں میں دواجر کے بارے میں سمپون جانگاری دوستو آج کا ہمارا بہت امپورٹنٹ ٹوپک ہونے والا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں ہم پسپا شرب کے بارے میں جو کی دوستو بہت جانی مانی صرف ہے بہت چرچی صرف ہے بہت سمیں سے اس کا استعمال مکھے روپ سے مہی لاو سے جڑی ہوئی کچھ سمیں سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اس صرف کے بارے میں کی آخرکار صرف کیا ہوتی ہے کن کن اس جیدیوں میں اس صرف کا استعمال کیا جاتا ہے کیا کواری مہی لڑکیا بھی لے سکتی ہیں اور کس کس سمیں سے ہوں اس کا استعمال کیا جاتا ہے کیا کچھ اس کی ڈوز ہوتی ہے اور بھی کچھ مہتبون بات ہے آپ کو آج اس ویڈیو میں اس سیرف سے جڑے ہوئے آپ کو بتانے والا ہوں ویڈیو کو آپ کو آدھا دکھ دیکھتے رہنا ہے میرا نام شارک ملک ہے دوستو میں ایک ریجلڈ فارما سسٹو اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں چلیے دوستو دیڑنا کرتے ہوئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ہمپس پر صرف ایک ترینے سے ہمپس پر ٹونک بھی اس کو کہا جا سکتا ہے مہیلاؤں میں بھی جو کچھ سمجھ سا ہوتی ہے ان میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور دوستو کواری جو لڑکیا ہوتی ہے شادی سودہ مہیلاؤں میں تو اس کا استعمال کیا ہی کیا جاتا ہے کواری لڑکیوں میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوتی ہے اور دوستو اس میں بھی اس سے زیادہ عوشدیاں ملی ہوئی ہے الگ الگ گوش دیا مہیلہوں میں الگ الگ سمجھ سا وہ ٹھیک کرنے میں کارگر ثابت ہوتی ہے دوستو میں آپ کو اس کے یوز آگے بتاؤں گا ویڈیو میں اس سے پہلے آپ کو اس کی پیکنگ نکھانا مناسب سمجھوں گا اس پر کارگیس کی پیکنگ آتی ہے اگر بات کرے دوستو اس کے کمپنی کی تو دوستو اس کو آلو فارمسٹیکل کمپنی بناتی ہے اور دوستو ایک سو ستر ایمل کی صرف آپ کو لگ بک دو سو اڑسٹھ روپے میں یا پھر دو سو اٹھاون لوبے میں پرائز اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں اس پرائز میں صرف آپ کو آسانی سے اویلیبل ہو جاتی ہے اگر بات کرے اس کی یوزیج کی تو دوستو اس کا استعمال ہاربونل ایمبیلنس ہو جانے بھی کیا جاتا ہے اور دوستو پیڑر سے جڑی بھی سمجھ سا ہم اس کے استعمال کیا جاتا ہے اور دوستو اگر کسی مہیلہ کو پیڑر کے دوران پیڑ میں درد ہوتا ہے پیڑوں میں درد ہوتا ہے وہاں پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور دوستو کسی مہیلہ کو پیشاب کرتے وقت درد ہونا جلن ہونا وہاں پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور دوستو پیڑر کے دوران کیا ہوتا ہے کہ پیڑر بہت زیادہ اررگولر ہونا مطلب کہ پیڑر بہت زیادہ ہو رہے ہیں بلکل روپ نہیں رہے ہیں وہاں پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور زیادہ بہت بہت کم ہو رہے ہیں پیڑر نورمالی پیریڈ نہیں ہو رہا ہے محیلہوں میں تو مطلب کہ پیریڈ اگر کم ہو رہا ہے یا بہت زیادہ ہو رہا ہے یعنی پیریڈ ارگولر ہو رہا ہے اگر کسی محیلہ کے تو وہاں پر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور دوستو اس کا استعمال جو پرینگنٹ وومن نہیں ہوتی ہے پرینگننسی نہیں ہو پاتی ہے کس محیلے میں وہاں پر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور دوستو خون کی کمی کو دور کرنے پر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے پیٹوں میں درد ہوتا ہے شریک تھگان میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے بیچینی جو ہوتی ہے وہاں پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے مہیلاؤں میں اور دوستو کچھ مہیلائے ہوتے ہیں جن میں آئرنگی کمی ہو جاتی ہے اور دوستو تھگاوٹ رہتی ہے اور کھونگی کمی رہتی ہے اور دوستو بھوک نہ لگنا ان سمسیہ میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور دوستو مہیلاؤں میں اور بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے میں آپ کو بتانے چاہوں گا مہیلاؤں کے ہتی میں بہت زیادہ جلن رہتی ہے پیروں کے تلوے میں بہت زیادہ جلن رہتی وہاں پر اس کے استعمال کیا جاتا ہے دوستو ہوئیری سے جڑی سمسیہ میں بھی اس کے استعمال کیا جاتا ہے اور دوستو گرباشہ میں سوزن یعنی کی یوٹرز میں سویلنگ آ جاتی وہاں پر بھی اس کے استعمال کیا جاتا ہے اور دوستو اگر کوئی مہیلہ ہے اس میں بہت زیادہ چڑی چڑا بنا رہا ہے وہاں پر بھی اس کے استعمال کیا جاتا ہے سکن سے جڑی سمسیہ دوستو پیریٹس سے جوڑی سمسیہ ہے اور پیریٹس کے دوران جو درد وغیرہ ہوتا ہے ان سبھی سمسیہوں کو ٹھیک کرنے میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو لیو کوریانی کی وائٹ ڈشچارج ہونا سفید پانی گرنا مہیلاوں میں اس سمسیہ کو بھی ٹھیک کرنے میں اس صرف کا استعمال وہترین منا جاتا ہے دوستو اگر جلدی سے میں آپ کو بتا ہوں اس کی ڈوزز تو دوستو ویسے تو اس کی کومنڈ ڈوز میں آپ کو بتاتا ہوں سات امیل صبح اور سات امیل شام میں اس کی ڈوزز لی جاتی ہے کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ لی جاتی ہے سات امیل یعنی کی ڈیڑھ اچھم مچ اس کی صبح شام آپ لے سکتے ہیں اس میں ٹیبلیٹ بھی ہوتی ہے جو کی ہم ٹیب کے نام سے آتی ہے یہ بھی آپ ایک ٹیبلیٹ صبح شام کھانا کھانے کے بعد لے سکتے ہیں اور دوستو اگر بات کر اس کے ڈیوریشن آف ٹائم کیانے کی کتنے دن تک لینا ہے ایک مہینے تک آپ کو لینا ہے ایک مہینے میں تو اس کے بہت کمی ریجلٹ آتے ہیں کیونکہ دوستو ایک آئر ویڈنگ دوائی ہے لیکن بہترین ریجلٹ اس کے آتے ہیں اگر آپ اس کو جو ہے ڈوکٹر کی صلاح پر نیومی طروب سے نیومی ٹائم تک لیں گے اگر آپ اس کو ایک مہینے تک لیتے ہیں تو اس کے اتنا بہتر ریجلٹ نہیں دیکھے گی لیکن آپ اس کو دوستو دو سے تیر مہینے تک اگر آپ اس سرپ کا استوال ڈوکٹر کی صلاح پر لیتے ہیں تو یہ بہترین ریجلٹ دکھاتی ہے اب دوستو ایک بات سوال یہ آتا ہے کہ کچھ مہینے کہتی ہیں کہ اگر ہم اس سرپ کو لے لیتے ہیں تو اس سرپ کو لینے کے بعد سمسسے پھر دوبارہ سے ریپیٹ ہو جاتی ہیں تو دوستو میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گا آپ ڈوکٹر کی صلاح پر آپ اس کو دو سے تین چار مہینے تک آپ لمبے سمیں تک آپ اس سرپ کو لے سکتے ہیں جس سے آگے فردر آپ کو جیون میں ان سے بھی سمسسا ہوگا سامنا نہ کرنا پڑے اگر بات کریں دوستو اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں تو دوستو کوئی جنرلی نورملی اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں دیکھے گئے ہیں لیکن اگر آپ اس سرپ کو لے سکتے ہیں اگر آپ کو ان کم پوزیشن میں سے جو اس کے اندر کم پوزیشن دلے گئے ہیں ایرے وید ایک سرپ کے اندر جو ڈالیوینج سیلیرجی ہے یا پھر آپ کو بہت زیادہ الٹی لگ رہی ہے اس کو لینے کے بعد یا پیٹ میں درد ہو رہا ہے اگر ان سمسسا میں سے کوئی سمسسا ہے تو آپ سرپ کا استعمال بند کریں گے اور اپنے نزدگی ڈاکٹر سے سلا لیں گے بریٹس فیڈنگ مدر یعنی اگر کوئی مہلا بچے کو دودھ پیلا رہی ہے تو ڈاکٹر سے سلا لے کریں آپ کو اس سرپ کا استعمال کرنا ہے اور اگر آپ کو کوئی بھی شیور سے مسسا ہے کوئی بھی گمبیر بیماری ہے تو بھی آپ ڈاکٹر دی سلا لے کریں آپ اس سرپ کا استعمال کریں گے تو دوستو یہ تھی جانکاری ہیمپوسپا سرپ کے بارے میں یعنی ہیمپوسپا ایکٹونک کے بارے میں آئی اوپی جانکاری آپ کو اچھے لیں گے ہوگی یہ ویڈیو اچھے لیں گے تو دوستو کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ وہ بھی اس سرپ کے بارے میں جانیں گے اور زیادہ زیادہ اٹھائیں گے اور دوستو میں ملتا ہوں کل ایک نئی ویڈیو نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کلیے بنے رہیے میڈیسین نالیچ پینٹ پر دوستو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گوڈ بائے ٹیک کیر جائے ہن